نماس کے خلاف بڑا آپوریشن سرنگوں میں پانی بھر رہی ہے آئی ڈی ایف سمندر سے پمپ کیا جا رہا ہے پانی سرنگوں میں بھرنے کے لیے نورت کوریا نے ایک جاسوسی اپگرہ چھوڑ کر امریکہ کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا ہے کوریا ایپ رائے دیپ نے بڑی جنگ چھڑنے کی آشنگ کا تیز ہو گئی ہے کیونکہ نورت کوریا پر حملہ ہوا چین اور روس اس کی مدد کریں گے جس سے امریکہ سے ٹکراف بڑھے گا اور حالات ایٹمی جنگ تک بھی جا سکتے ہیں اور اس سب کے لیے کیم کی ایک حماقت ہی ذمہ دار ہوگی ہے گیم کو نہ امریکہ سے خوف ہے نہ ہی اسے ساؤتھ کوریا سے کوئیٹر گیم کو جو کرنا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں بیلسٹک میزائل لانچ کی ایک جاسوسی اپگرہ بھی انترکش میں بھیج دیا حالانکہ سیٹلائٹ کو وقت سے پہلے لانچ کرنا پڑا جس کی وجہ خراب موسم ہونا بتایا گیا ایسی تیسری کوشش میں کیا گیا کچھ دیر میں دو لانچنگ سے پینٹگن میں ہڑکم مچ گیا جبکہ ساؤتھ کوریا نے اعلان کر دیا کہ وہ اسے دونوں دیشوں کے بیچ دوہزار اٹھارہ کے یدھو ویرام سندھی کا اُللنگھن مانتا ہے ایسی حرکت پھر ہوئی تو یدھو ویرام ختم بھی کیا جا سکتا ہے دراصل ساؤتھ کوریا کی گھبرہت اس لیے بھی ہے کہ کیم جونگ نے جو سیٹلائٹ لانچ کیا ہے وہ ایک جاسوسی اُبگرہ ہے جس سے وہ ساؤتھ کوریا اور امریکہ دونوں پر نگرانی رکھ سکتا ہے اس بیچ بیلسٹک میزائل کے خطرے کو بھاپتے ہوئے جاپان نے جے ایلرٹ سسٹم ایکٹیو کر دیا جبکہ امریکہ نے اسے تناو پیدا کرنے والی حرکت بتایا جس کے جواب میں اُتر کوریا کی طرف سے کہا گیا ہمیں آتمرکشا کی کشمتہ بڑھانے کا ویعد ادھیکار ہے وہ دکشن کوریا اور دوسرے دیشوں پر نگرانے کے لیے ایسے اور جاسوسی اُبگرہ پرکشیپت کرتا رہے گا یعنی کیم نے سیدھے دور پر امریکہ ساؤتھ کوریا اور جپان کو دھمکی دے ڈالی کہ وہ اسی طرح اپنی سینی کشمتہ بڑھاتا رہے گا پھر چاہے حالات کتنے بھی تناوپون کیوں نہ ہو جائیں موسیقی